السلام علیکم میرا نام سنوبر مشالکر ہے میں منسپل اوٹو سکول کی ٹیچر ہوں اور گلڈلین منسپل کولونی مومبائی سنٹرل پر رہتی ہوں میرے گھر میں میرے ساتھ میری بیٹی جو کالج پڑھتی ہے اور بیٹا جو سیون سٹینڈرڈ میں پڑھتا ہے بس ہم تین ہی لوگ رہتے ہیں ہم پر ہمارے پڑوسیوں نے بہت ضرور کیا ہے اس لئے میں مانے نیشری اکنا شندے سرجی صاحب اور پولیس کمیشنر سرجی صاحب سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اس ویڈیو کو ذرا باہر سے دیکھیں ہم پر ہمیں ضرور کو سنیں اور ہماری مدد کریں میں ان کی بیٹی ہوں میرا نام ہے انم کوریشی اور ہمارے پڑوس میں چھ مہینے پہلے مہیشواغ نام کا ایک آدمی رہنے کے لیے آیا اور مشوانات لوکھنڈے نام کا ایک آدمی رہنے کے لیے آیا مہیشواغ الیکشن ڈیوٹی میں میں ممی کا پیچھا کرتا تھا ان کو کمنٹس کرتا تھا بہت زیادہ ان کے پیچھے جاتا تھا روز پیچھے جاتا تھا اس کے بعد ان کی آفیس چینج ہو گئی وہاں پہ بھی پیچھے جاتا تھا وہاں پہ بھی کمنٹس کرتا تھا بہت اس نے ممی کو پریشان کیا ممی نے بہت 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 ٹائم تک انگار کیا لیکن پھر جب بہت زیادہ پانی سر سے اوپر چلا گیا تو ممی نے میں پولیس کو اپروچ کیا اس کے بعد مہیشواغ نے ہمارے سے دشمنی پکڑ لی ایک دم اور ٹویٹی سکھ مارچ کو مہیشواغ اس کی وائف اور مشوانات لوکھنڈے اور اس کی وائف یہ چاروں پڑوں سی ہمارے گھر کے بھارہ کے انہوں نے ہم لوگ بیٹھ کے افطار کر رہے تھے رمضان کا ٹائم میں تو کالی گلوچ کی ممی کو مارا ان کے کپڑے فاڑے میرے نانا بھی ساتھ میں تھے ان کو بھی اٹھا کے پٹکا ان کے بھی ساتھ فزیکل اسورٹ کیا اور جا کر پولیس چیشن میں ہمارے اگنس اٹراؤسٹی کی ایف آئر ڈالی ہم لوگوں کے پاس cctv فوٹیج ہے یہ سب کچھ روبینا سلیم خان کر آ رہی ہے ہم لوگ گئے ایف آئر کے کرانے کے لیے تو پولیس نے ہماری ایف آئر نہیں لی ہمارے پاس میڈیکل رپورٹس بھی ہے اس کے بعد جب دوسرے دن ہم لوگ کمیشنر سر کے پاس گئے تو کمیشنر سر نے بھی سینئر سر کو بولا کہ ان پر اٹھا سٹی کیوں ڈالا ہے تم نے ان کے ہی ساتھ ظلم ہوئے اور ان کے اوپر تم لوگ اٹھا سٹی ڈال رہا تو بھی سینئر سر نے کچھ اس کا یہ نہیں کیا اور پھر بھی ہمارے اوپر اٹھا سٹی کی ایف آئر داخل کر دی شعبابی سے مہم روز ہمارے گھر پر آتی ہے سٹاف کو لے کر اور روز ہم کو ہرسمنٹ ہو رہا ہے ڈیلی وہ لوگ آ کے ہمارے گھر پر پوچھ رکاں گئے یہ لوگ باہر کرسی ڈال کے بیٹھ جاتے ڈیلی آتے ڈیلی آتے میری نانی اور میرا چھوٹا بھائی ماں بہت پریشان ہو رہے کل وہ لوگ ہماری گھر کے اندر گھوس گئے پورے گھر کی انہوں نے ہمارے تلاش ہی لی ہے ایک روم میں جا جا کے انہوں نے تلاش ہی لی ہے ہمارے پاس CCTV فوٹیج ہے لیکن کوئی CCTV فوٹیج رکھنے کو تیار ہی نہیں ہے ہم کمیشنر سر کے پاس گئے صرف انہوں نے ہماری بات سنی اس کے بعد ہم DCP سر کے پاس گئے ACP مام شعباب اسے کے پاس گئے اڈیشنل کمیشنر کے پاس گئے ہم لوگ سب کے پاس گئے کوئی بھی ہماری بات نہیں سنیا تو ہم لوگ کیا کریں ہم لوگ ہم لوگ سایٹ کر لے کیا ہم کو سمجھ میں ہی نہیں آرہا کہ ہم لوگ کیا کریں ہم لوگ کتنے دن سے گھر کے باہر ہے ہم لوگوں کو گھر جانے نہیں مل رہا ہے روز پولیس ہمارے گھر پر آ رہی ہے یہ کیا ہوگی ہے اموی پہلے ہم لوگ کیا کریں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہم جس پاس پڑھو ہے اپنے کہیں ہمو کرے ہیں ہمارے پر اتنے بڑے بڑے چارجز لگا دی ہے ہم کو تو ان کی کاسٹ بھی نہیں معلوم تھی تو ہمارے پر اتنے بڑے بڑے چارجز کیسے لگا اے فائر ہوتے ٹائم تو ہم کو پتا ہے ابھی نہیں گیا کہ تمہارے پر اے فائر ہو رہی ہے اور یہ اے فائر کو یہ لوگ آن لائن ڈال بھی نہیں رہے ہیں اور صرف کمیشنرزر کے پاس ہم لوگ گئے تو ہم کو پتا چلا کہ ہمارے پر اے فائر ہوئی یہ سب کچھ روبی نہ سلیم خان کرا رہی ہے اس کی ہمارے سے دشمن ہی ہے اس لیے وہ کرب آ رہی ہے دوسروں سے ہم لوگ بہت زیادہ ہے اس معاملے میں پریشان ہے ہم کو نہیں سمجھ میں آ رہے ہیں ہم لوگ کیا کریں ہم لوگ انکم سوسائیڈ ہے تو میری صرف ایک ازارش ہے شندے سر سے کہ پلیز آپ ہماری ہلپ کریں اس معاملے میں ہم لوگ بہت پریشان ہیں بس